اسلام علیکم گائز وائلڈی لائی فردو کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے سمندر میں پائے جانے والے سامپوں کے بارے میں ایک اندازی کے مطابق پوری دنیا میں تقریباً پچپن قسم کے سمندری سامپ پائے جاتے ہیں جن میں سے چودہ اکسام کے سمندری سامپ پاکستانی سمندر یعنی اریبین سی میں پائے جاتے ہیں یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ تقریباً تمام سمندری سامپ زہری لے ہوتے ہیں لہٰذا اگر آپ کا سامنا کسی سمندری سامپ سے ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ اس سے دور ہی رہیں سمندری سامپوں میں نیورو ٹوکسک وینم ہوتا ہے جو شکار کے نروس سسٹم کو نقصان پہنچاتا ہے یہ زہر سانس لینے کی صلاحیت کو بری طرح متاثر کرتا ہے جس کی وجہ سے دم گھٹ کر موت واقعہ ہو جاتی ہے یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ سمندری سامپوں کا زہر سنکچور اور کوبرہ سامپوں سے کہیں زیادہ زہری لہ ہوتا ہے چلیں آپ پاکستان میں پائے جانے والے چودہ سمندری سامپوں کی لسٹ پر بات کرتے ہیں نمبر چودہ پر جو سامپ ہے اس کا نام ہے بیکٹ سی سنیک یہ سمندری سامپ سندھ اور بلوچستان کے کوسٹ میں پایا جاتا ہے اس کا رنگ میلہ سفید اور گرینش گری ہوتا ہے یہ سمندر کی تیمہ ریت کے ٹیلوں یا پتھروں میں رہتا ہے اس کی نمبائی چار سو ستر سے گیارہ باسٹھ میلی میٹر ہو سکتی ہے یہ سامپ اتنا زہری لہ ہے کہ اس کے زہر کا ایک کترہ تین افراد کی جان لے سکتا ہے نمبر تیرہ پر جو سامپ ہے اس کا نام ہے شورٹ سی سنیک یہ ایک چھوٹے سائز کا سامپ ہوتا ہے اس کی نمبائی چھے سو چھتر سے ناؤ سو میلی میٹر تک ہو سکتی ہے یہ سامپ سمندری چٹانوں میں زیادہ تر اپنا وقت گزارتا ہے اور تازہ ہوا لینے کے لئے سمندری سطح پر بھی آتا ہے یہ سامپ عام طور پر مکران اور منورہ کوسٹ میں بایا جاتا ہے جبکہ کراچی کوسٹ میں بھی اس کو دیکھا گیا ہے یہ بھی ایک انتیائی زہریلہ سامپ ہے اس کو کئی ممالک میں کھایا بھی جاتا ہے اور اس کی خال سے مختلف اشیاں بھی بنائی جاتی ہیں نمبر بارہ پر جو سمندری سامپ ہے اس کا نام ہے وائپرائن سی سنیک یہ سامپ عام طور پر دو رنگوں میں پایا جاتا ہے میلے نرنجی اور گرینیش وائٹ اس کی گردن سفید جبکہ دم سیاہ رنگی ہوتی ہے اس کی لمبائی 860 سے 970 میلی میٹر ہو سکتی ہے یہ سامپ سندھ اور بلوچستان کی کوسٹ میں دیکھا گیا ہے نمبر گیارہ پر جو سمندری سامپ پاکستان میں پایا جاتا ہے اس کا نام ہے کومن سمال ہیڈیڈ سی سنیک یہ ایک لمبا سامپ ہوتا ہے جس کی لمبائی 1265 سے 1490 میلی میٹر تک ہو سکتی ہے یہ ایک نیاب سامپ ہے جو صرف گنی چنی دفعہ ہی بلوچستان کی کوسٹ پر دیکھا گیا ہے نمبر دس پر جس سمندری سامپ کو ہم نے رکھا ہے اس کا نام ہے کنٹور سمال ہیڈیڈ سیزنیک اس سامپ کی لمبائی 1155 سے 1520 میلی میٹر ہوتی ہے یہ ایک نیاب قسم کا سامپ ہے جو بلوچستان کی کوسٹ میں پایا جاتا ہے باقی سمندری سامپ کی طرح یہ سامپ بھی انتہائی ذریعہ ہوتا ہے نمبر نو پر جو سامپ ہے اس کو پلاجک سیزنیک کہا جاتا ہے یہ ایک چھوٹے سائز کا سامپ ہوتا ہے جس کی امونمن لمبائی 535 سے 880 میلی میٹر تک ہو سکتی ہے یہ عام پایا جانے وال سامپ ہے جو بلوچستان اور سندھ کی کوسٹ میں پایا جاتا ہے نمبر آٹھ پر جس سامپ کو ہم نے رکھا ہے اس کا نام ہے انیولیٹڈ سیزنیک اس کی لمبائی 850 سے 1185 میلی میٹر تک ہو سکتی ہے یہ ایک عام سامپ ہے جو سندھ اور کراچی کی کوسٹ میں بلوچستان میں مکران کی کوسٹ میں ملتا ہے نمبر ساتھ پر آنے والے سامپ کا نام ہے ییلو سیزنیک جیسا کے نام سے ظاہر ہے یہ سامپ پیلے رنگ کا ہوتا ہے اس کی عموما لمبائی 1445 سے 1500 میلی میٹر ہوتی ہے یہ سامپ زیادہ عام نہیں پایا جاتا یہ سامپ سندھ میں کراچی کی کوسٹ میں پایا جاتا ہے نمبر چھے پر جو سامپ ہے اس کو کہتے ہیں کوچن بینڈڈ سیزنیک یہ ایک لمبا سامپ ہے جس کی لمبائی 1065 سے لے کر 1822 میلی میٹر تک ہو سکتی ہے یہ ایک نایاب سامپ ہے جو استولہ اور کراچی کی کوسٹ میں دیکھا گیا ہے نمبر پانچ پر آنے والے سامپ کو ہائیڈروفیس مامی لارس کہا جاتا ہے ان سامپوں کا سر بہت چھوٹا ہوتا ہے رنگ پیلا یا گری ہوتا ہے دم کالی ہوتی ہے جبکہ لمبائی 655 سے 1150 میلی میٹر تک ہوتی ہے یہ ایک نایاب سامپ ہے جو سندھ میں کراچی اور بلوچستان میں سومیانی بیچ میں دیکھا گیا ہے نمبر چار پر جو سامپ ہم نے رکھا ہے اس کو کہتے ہیں سمال ہینڈیڈ بینڈڈ سی سنیک ان سامپوں کا سر بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن جسم بہت لمبا ہوتا ہے ان کی لمبائی 470 سے 1200 میلی میٹر تک ہو سکتی ہے یہ ایک نایاب سامپ ہے جو سندھ اور بلوچستان کی کوسٹ میں پایا جاتا ہے نمبر تین پر جو سامپ ہے اسے کہتے ہیں میں نے ٹوٹھ دل سی سنیک اس سامپ کا ساتھ چھوٹا جسم دبلہ پتلہ اور لمبائی 705 سے 1210 میلی میٹر تک ہوتی ہے یہ ایک نایاب سامپ ہے جو کسی سندھ میں کراچی کے نزدیک سمندر میں دیکھا گیا ہے نمبر دو پر جس سامپ کو ہم نے رکھا ہے اس کا نام ہے پرشین گلف سی سنیک اس سامپ کی لمبائی 680 سے 1130 میلی میٹر تک ہوتی ہے یہ سامپ اتنا عام نہیں پایا جاتا بلوچستان میں مکران کوسٹ اور سندھ میں ہاکس بے میں اس کو دیکھا گیا ہے یہ بھی انتہائی ذریعے سامپ ہوتے ہیں نمبر ایک پر جو سامپ ہماری لسٹ میں ہے اس کا نام ہے لارج ہیڈیٹ سی سنیک جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس کا سر بڑا ہوتا ہے رنگ پیلا یا بھورا ہوتا ہے اس سامپ سے متعلق دلچسپ بات یہ ہے کہ آج تک کوئی بھی اس سامپ کو پکڑ نہیں سکا لہٰذا اس سے متعلق زیادہ تر مرمات ایک مسٹری ہی ہیں البتہ یہ پتہ ہے کہ یہ بھی ایک ذریعہ سامپ ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو اسے لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں اللہ حافظ اللہ حافظ